ہماری جمہوری تاریخ میں سپیکر کا رول گائے بگائے بہت اہم رہا ہے سپیکر ہمارے آئین کی روح سے ہاؤس کا گارڈین ہوتا ہے کسٹوڈین ہوتا ہے اور ہاؤس کے کسٹوڈین کی صورت میں وہ جمہوریت کا بھی کسٹوڈین ہوتا یا ہوتی ہے اور اس کی سب سے درخشہ مثال ہماری تاریخ میں مولوی تمیز الدین صاحب کی ہے جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے ہماری پہلی کانسٹوڈینٹ اسیمبلی آئین ساز اسیمبلی کے سپیکر تھے اور جب پاکستان کی جمہوریت پر آئینی اداروں پر شبخون مارا گیا انیس سو چون میں جب پہلی آئین ساز اسیمبلی کو تحلیل کیا گیا تو اس سانہے کے خلاف کھڑے ہونے والے تقریباً تنہا شخص مولوی تمیز الدین خان تھے اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی درخشہ ماب ہے ایک سپیکر نے سال ہا سال وہ جنگ لڑی گورنر جنرل کے خلاف اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت بہت سی پارٹیاں تقریباً تمام پارٹیاں من یونٹ کے حق میں گورنر جنرل کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی اور تنہا ایک شخص جو لڑنے والا تھا وہ اس تحلیل شدہ اسیمبلی کا سپیکر تھا جو اپنا کیس لے کر سندھ ہائی کورٹ گیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ گیا اور آج ہماری تاریخ کا جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں مقدمہ ہے جس نے ہماری تاریخ کا دھارہ موڑا اس کا نام انہی کے نام سے منصوب ہے اور مولوی تمیز الدین خان کا نام ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا کہ ایک فرد واحد بھی جبر کے خلاف استبداد کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے اور تاریخ میں اپنا نام چھوڑ سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ پہ اب اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کروں گا ہمارے ساتھ بہت مغتبر ہستیاں موجود ہیں دو یہاں سٹیج پر ہیں اور دو حضرات سے ہم آن لائن گفتگو کریں گے کہ آخر ہمارے آئینی نظام میں سپیکر کا کیا رول ہے اور ہمارا آئینی نظام ہے کیا ہمارا جمہوری نظام ہے کیا اور کیا اس نظام میں جن شخصیات کو ہم یہ یہ ایک عہدہ دیتے ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کیا وہ اپنی پارٹی وفاداری سے اٹھ کر بڑھ کر پاکستان کے آئین اور جمہوریت کے لیے کھڑا ہونے کی قابلیت رکھتے ہیں سکت رکھتے ہیں کیا ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ آئندہ ہمارا جمہوری عمل جو ہے اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ عہدے اور کچھ نہ کچھ شخصیات ایسی ملتی رہیں گی جو پارٹی وفاداری سے بڑھ کر آئین اور جمہوریت کی وفادار ہوں گی سب سے پہلے میں دعوت دوں گا آن لائن جناب سید فخر امام صاحب کو کہ وہ بطور ایک بہتی سینئر پارلیمنٹیرین جو گیارویں قومی اسیملی کے سپیکر تھے انیس سو پچاسی چھاسی میں اس حوالے سے کچھ اپنی یاداشتیں پیش کریں کچھ اپنی رہنمائی ہمیں دیں کچھ سوالات پھر میں ان سے کروں گا جناب سید فخر امام صاحب شکریہ جی آپ کا اپنے میرا خیال میں جو ہماری پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک تجزیہ دیا ہے یقیناً مولوی تمیزدین کے اس پاکستان کی تاریخ کا جو پہلا ایک آئینی فیصلہ ہوا جس سے شاید ہمارے جو ایک رخ تھا سیاست کا جمہوریت کا وہ میں سمجھتا ہوں وہیں سے تبدیل ہوا آپ نے یہ بات تکی کے سندھائی کورٹ میں تمیزدین صاحب گئے تھے تمیزدین صاحب کی کہاوت یہ کیا ہی جاتی ہے کہ وہ برکے میں گئے تھے کیونکہ ان کو ڈھر یہ تھا کہ راستے میں وہ کہیں ان کو اپریہنڈنا کیا کر لیا جائے اور جو وہاں کے ریجسٹرار تھے وہ ایک سابقہ چیف جسٹس کے والد تھے جنہوں نے وہ انٹرٹین کیا اور پھر جب وہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا انہوں نے اب ہولڈ کیا تھا تمیزدین صاحب کا جو مقف تھا اور اس پھر جب اپیل میں گیا اور جو دونوں بیرسٹرز تھے وہ کوئنس کانسل تھے اور آپ تو میرے سے اس بہت بہتر جانتے ہیں آپ وکیل ہیں میں نہیں اور بڑے وہ ڈسٹنگوش دونوں کوئنس کانسل تھے اور جب وہ اپیل میں گئے تو اس کو سٹ ایسایڈ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پر کر دیا تھا کہ پچپن وہاں قانون ایسے پاس کیے گئے آج اس کی بنا پر انہوں نے ایک ٹیکنیکلی یہ دے کر اور پھر جو فیصلہ وہاں سے ہوا وہ کئی مرتبہ ہمارے سپریم کورٹ نے سن انین سو انچاس میں کیا انسٹ میں کیا اور اس کے بعد پھر دو تین مرتبہ کیا آسمہ جہانگیر کا جو کیس تھا جلانی کیس فیمس کیس سیونٹی تھری میں اس وقت مارشل لاغ ختم ہو چکا تھا جب وہ کیس کا فیصلہ ہے یہ بھی ہماری ایک جوڈیشل فیصلوں کے ایک تاریخ آتی ہے جسے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ جمہوریت اور مارشل لاغ جو ساتھ ساتھ چلتے رہے ان کا جو یہ ساتھ رہا پھر دو تین باتیں میں اور آپ کو کہنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ کیا اس کے رول ہوتا ہے سپیکر کا سب سے پہلے جو ہمارے چیمن بنے پریزیڈنٹ آف دی کنسٹیچنٹ اسیمبلی وہ ہونڈربل قائد آزم محمد علی جناز خود بنے تھے آپ کو تو خیر معلومی ہوگا اور پھر اس میں دو تین ایسی شخصیات بنی جو بعد میں صدر بھی رہے اور وزراء آزم بھی ہمارے بنے ان میں ہونڈربل ظلفقار علی بھٹو صاحب وہ تین ماہ کے لیے رہے اس کے علاوہ فضل علی چودری صاحب رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہونڈربل یوسف رضا گلاری صاحب بھی سپیکر بھی رہے اور پرائم نسٹر اور موجودہ بھی ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ پہلے وزیر آزم تھے اور آج کل ہمارے سپیکر ہیں پرویز اشرف صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپیکر ہونڈربل سپیکر کا جو رول ہے کیونکہ ہم برٹش پارلمینٹری سسٹم کے تحت ہمیں آزادی حاصل کی نائنٹین تھرڈی فائف گورنمنٹ اور انڈیا کے تحت جس میں جو ہمارے مین آگنز آف سٹیٹ تھے وہ پارلمان وہ جوڈیشن سسٹم اگزیکیٹیف اور آج کل تو پھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے جو شاید اس وقت اتنا نہیں تھا پبلک اپینین یقیناً ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ چلتا رہا پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پارلمانی تاریخ ہے ہم نے سات وزراء آزم انیس ست سیت آلیس سے اٹھاون میں آئے اس کے بعد پھر ہمارے سیونٹی ٹو سے سیونٹی سیونٹی آنڈربل ذلف کارلی بھٹو صاحب اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایٹی فائی سے نائنٹی نائن تک چار ہمارے وزراء آزم آئے اور پھر اس کے بعد تین اور ہمارے چار وزراء آزم آئے سپیکر کا جو رول رہا کیونکہ ریٹش پارلیمانی سسٹم اب تو پتہ ہے کہ سات آٹھ سو سال اس کی تاریخ ہے اور اس کے جو آغاز میں تو وہ تھوڑا سی گھبرات ہوتی تھی مانک کی اور پھر جب آزادی حاصل کی انہوں نے سیول وار کے بعد تو جو پہلے ان کے سپیکر تھے کیونکہ وہاں کا جو سپیکر جرمنی فرانس وہاں پارٹی کے ساتھ وہ منسلک ہوتے ہیں ہماری کچھ ٹرڈیشن ملی جولی ہے کیونکہ یہاں جب بھی ہمارا سپیکر الیکٹ ہوتا ہے تو وہ عموماً اکثریتی پارٹی یا کوالیشن کا نمائندہ ہوتا ہے تو اس لئے ہمارے ہاں اس طریقے سے شاہد ہماری پارلیمان لی کریں پر کبھی ہوتے ہیں کبھی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتے جس دور میں میں آیا وہ غیر پارٹی الیکشن تھا بالکل انوکھا تھا مختلف تھا ماشر اللہ نافذ تھا اور کیونکہ مجھے تو کوئی تجربہ نہیں تھا میں پہلی مرتبہ پارلیمان میں آیا تو مجھے اس خود بہت کچھ سیکھنا پڑ گیا چند ہی دنوں موشن میں بات کی تھی کہ ایک طرف ماشر اللہ ہے ایک طرف پارلیمان ہے تو آپ اس پہ کیا فیصلہ دیتے ہیں میں نے وہ ریزرف کی تھی رولنگ چند دنوں کے بعد وہ میں نے رولنگ دی وہ میں یہاں کہنا نہیں چاہا تو جو رولنگ تھی اور اس سے بہت ساتھ ہلکہ مچا تھا اس کے بعد کچھ اور بھی ایسی رولنگ آئیں کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ سپیکر تھا اور عموما ہمارے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پارٹی کے سپیکرز ہوتے ہم کو تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پارٹی کے ساتھ چلنا تو میں چل رہا تھا قانون آپ یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کے قائدے کے تحت جو انڈیپینڈنس اس کے ساتھ اس کے کچھ فرائض ایسے ہوتے کچھ ڈیوٹی ایسی ہوتی ہیں سب سے بڑی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اس نے ادارہ چلانا ہے کیونکہ سپیکر کے پاس بہت ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے نیچے مختلف شعبے ہوتے ہیں پر مین بات یہ ہے کہ پبلک کا منتخب نمائندہ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے ہلکے کی نمائندگی کرتا اور سپیکر اجتماعی مجموعی طور پر سارے ہاؤس کی نمائندگی کرتا ہے مختلف نیشنز کے ساتھ دوسری پارلمان کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ انٹرنیشنل پارلمنٹری یونین ہے کامن ویل پارلمنٹری اسوسییشن ہے ہمارے مسلم ممالک کی پارلمان اسوسییشن ہے اور پہلے سارک چلتی تھی پچھلے نو دہ ساتھ سے وہ تگریبن ڈیڈ ہو چکی ہے پر اس کے ساتھ یہ ایک سپیکر کے ساتھ ایک بہت سی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اس کا جو اہودہ ہے بڑا ایلیویٹڈ ہے اس کا کردار ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہ پارلمان کس طریقے سے چلے گی اور پارلمان کے اور یہ بھی اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک طرف ہاؤسو ایک مجارٹی ہوتی ہے جو کابینہ ہوتی ہے دوسری طرف آپوزیشن کے لیڈر سامنے بیٹھی ہوتے اور بیک بینچرز یہ تین مختلف رولز ہوتے ہیں جو ہمارے کے بعد کمیٹی سسٹم یہ کمیٹی سسٹم جو تھا یہ امریکہ میں بہت اس کی مضبوط ہوتا تھا اور ہمارے ہاں جو کیونکہ ہم بریڈش سسٹم چلا رہے تھے تو ہمارے ہاں صرف کمیٹیز میں ریجسٹریشن کیلئے جاتا ہوتا تھا اور اب کمیٹیز اوورویو لیتی ہیں ایک قسم کے اوور سائٹ کرتی ہیں حکومت کا تو نائنٹین سیوٹی نائن سے ہاؤس آف کامنز میں یہ اور کہا جاتا ہے بریڈش پارلیمنٹری سسٹم میں کہ پچھلے سو سال میں اگر کوئی تبدیلی مین آئی ہے بریڈش پارلیمنٹری سسٹم میں تو کمیٹی سسٹم میں جو تقویت ملی ہے کیونکہ جو کمیٹی سسٹم میں ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں ان پارلیمنٹ ہمارے ہاں بھی میں سمجھتا ہوں کمیٹی سسٹم کافی مضبوط ہو چکا ہے پھر اس میں ہمارے دو تین دشواریاں یقیناً ہوتی ہیں ہماری کمیٹی کے ساتھ جو ایکسپورٹیز ہے نسبتاً بہت کم ہے پھر ان کے پاس سہولتیں وہ نہیں ہیں آپ اگر امریکن سسٹم میں چلے جائے ایک سینیٹر کے پاس تین تو ٹویل ملین ڈالر کا ہوتا ہے ہمارے ہاں ہم نے نار ریسرچ پہ دیا ان کا جو لائبری سسٹم ہے مثال کے طور اور ریسرچ سسٹم ہے وہ بہت بلکل مختلف ہے اور ان کی ریسرچ اور لائبری سسٹم میں وہ مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں آن لائن اپنے میمبرز کو پھر میمبرز کی جو تقاریر ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہر چیز کے تو مہارت نہیں ہوتی تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہے اور یہ ہمارے میں کوشش کی تھی جب میں سپیکر بنا میں نے غیر ملکی اس میں ایک دو ایکسپرٹ بھی لائیبری میں نے تیس ہزار سے ایک لاکھ پر لے گیا تھا اور کوشش یہ میں نے کی تھی کہ ہمارا ایک سسٹم ایسا بنے کہ نکل کر ایک ایک اوور چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کھڑے دنیا کھڑے ہم پانچ میں چھٹے آبادی کی ملک بن چکے ہیں پر کہ ہمارا سٹیٹس ہے ایکنومک لی جب ہم کمپیر کرتے دوسرے ممالک کے ساتھ چائنا نے حالانکہ وہ ون پارٹی سسٹم ہے ان کا تو سسٹم بھی سوشیلسٹک ہے بلکل اور ہے انہوں نے چند سال میں صرف دو جنریشن میں فورٹی فورٹی ٹو ایس دنگ زاپ ان کی وجہ سے فرانس میں اس نے تعلیم حاصل کی جو ان لائن ہیں بھی فرانس میں وہ مارڈن سٹیٹ جانتے تھے دونوں اور انہوں نے جس طریقے سے پھر بریک تو رودیہ ماؤزدوں کی ریولوشن کے بعد جی ہم بلکل ہمارا مختلف سسٹم ہے ہم پارلمانی سسٹم یقیناً ہے ہمیں انداز سوچ ہمارے انداز فکر ہمیں موازنہ جو کرنا چاہیے وہ میرے نہیں خیال ہم اپنی پارلمان میں اس حد تک کرتے ہیں بلکہ ہماری ہمارے ممبر صاحبان وہ دھائی سے تین گھنٹے سے زیادہ شاید ہم نہیں بیٹھتے ڈیلی جہاں کہ ہمیں چھے سے آٹھ گھنٹے بیٹھنا چاہیے جی بہت شکریہ یہ جو ہماری اسیمبلی کی تشکیل ہے یا جو اس کی قابلیت ہے اس حوالے سے آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا لیکن ایک سوال اگر میں آپ سے کر سک ہوں آپ نے فرمایا کہ جو بریٹش پارلیمنٹری نظام تھا اور جو اس کی تاریخ تھی روایات تھی ان میں سپیکر جو تھا وہ ایک غیر جانبدار عہدہ سمجھا جاتا تھا اور شاید امریکی تاریخ میں آپ نے کہا یا دیگر ممالک میں سپیکر کا رول اس طرح سے غیر جانبدارانہ نہیں تھا جیسا ایک برطانوی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس میں سمجھا گیا تھا اس سال ہم نے دو بڑے فیصلے دیکھے دو سپیکروں کے ایک قومی اسیمبلی کے سپیکر کاسم سوری صاحب کا جو اس وقت پریزائٹ کر رہے تھے اور دوسرا دوست مزاری صاحب کا پنجاب اسیمبلی میں اب قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں دونوں ہی فیصلوں کو ایک آئینی حادثہ سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ دونوں فیصلے اس روایت کے برعکس تھے جو پارلیمانی بھی ہے اور جو آئینی بھی ہے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ اتفاق کریں گے ان دونوں فیصلوں کے حوالے سے ایک وہ جس میں قاسم سوری صاحب نے ہاؤس کو ووٹ کرنے سے روک دیا یہ کہہ کر کہ یہ ووٹ کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہے کسی سازش کا حصہ ہے اور دوسرا فیصلہ مزاری صاحب کا جنہوں نے پھر وہ ووٹ گننے سے انکار کر دیا جو ممبران نے ڈالے تھے اس بنیاد پہ کہ ان کو کوئی چٹھی محصول ہو گئی تھی پارٹی ہیڈ کی جانب سے تو کیا ان دونوں معاملات میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو روایت تھی غیر جانبداری والی اس روایت کو فراموش کیا گیا اور ہم سپیکر کے عوضے کو سیاست میں ملوث کر بیٹھے کیا آپ اتفاق کریں گے یہ سوال مجھے کیا آپ نے جی بطور ہمارے سینئر رہنماء محتبر سیاستدان آپ کی رہنمائی چاہوں گا میں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ فیصلے جو تھے یہ سیاسی بنا پر کیے گئے اور انہوں نے اپنی ذہن کے مطابق کیے کیونکہ اب یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں کیے کیسے کیے کیونکہ وہ حالات کچھ ایسے ہوں گے جن کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ ان کے فیصلے جو ہیں یہ اس طریقے سے ہونے چاہیں گے اب یہ اور بات ہے کہ ان کے نتائج کیا ہیں اور کیا نہیں ہوئے کیونکہ اب جب سیاسی فیصلے سپیکر کو کرنے پڑ جائیں تو وہ بڑی مشکل میں آ جاتا ہے بڑی دکت میں آ جاتا ہے اور بہت ہی ایک عجیب و غریب قیفیت میں آ جاتا ہے کہ میں اس پہ کیا کروں خاص طور پہ جب اس کا تعلق ایک پارٹی سے ہوتا ہے تو وہ پھر جو غیر جانبداری امپارشیالٹی انڈیپینڈنس ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کو غور و فکر ہر وقت کرنا پڑتا یقیناً ہے پر فیصلہ پھر وہ یہ ایسے ہی کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے اس وقت کے حالات کے مطابق میں ان کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ میں بطور ایک سابق سپیکر اپنے کالیگز کے اوپر اس قسم کی اپنی رائے دوں پر میرا جس سے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اس کے حالات کے مطابق جو وہ سمجھتے تھے انہوں نے پیسلے اس قسم کے کی بہت شکریہ بہت شکریہ سر اب میں گزارش کروں گا سندھ حکومت میں اور سندھ اسیمبلی میں بطور سپیکر فرائز بھی انجام دیتی رہی ہیں آپ اپنے تجربے سے ہمیں مستفید کیجئے سب سے پہلے تو بہت شکریہ اور ڈسکرائب بھی کر دیا گیا کہ سپیکر کیا ہے ایک انڈیپینڈنٹ این امپارشل ریپرزنٹیٹیو میں نے دس سال ڈیپیٹی سپیکر کی حیثیت سے سندھ اسیمبلی میں خدمات انجام دیں اور بہتی ایک مشکل وقت تھا لیکن سندھ کی تاریخ میں پہلی جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بھی ڈیپیٹی سپیکر ایک خاتون تھی اور جب پاکستان بن گیا تو وہ انڈیا چلی گئے انہوں نے کبھی بھی ہاؤس نہیں چلایا پھر راہیلا ٹیوانا صاحبہ جہیں وہ آئیں لیکن جب ٹائم ختم ہو گیا تھا تو انہوں نے نومینیشن بڑا ان کو کسی نے ہاؤس چلانے نہیں دیا اور میں خاتون تھی جس نے ہاؤس چلایا اور بہت زیادہ چلایا اور 51 ممبر سے ایم کیو ایم کے ان کے سامنے بیٹھ کے چلایا تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ ہمارے دہی سندھ کے لوگ اس روانی سے اردو نہیں بول پاتے تھے اور جب ہنگامہ ہوتا تھا تو بس فورا نہیں ایڈجن ہوتا تھا ہاؤس اور معاملات ختم ہو جاتے تھے لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک خاتون اوپر سے بیٹھ کے جب چلائے گی ہاؤس تو کیسا ہوگا اور بہت ہنگامے بھی ہوئے لیکن دس سال میں ایک بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس میرے خلاف نہیں آسکا کیونکہ ایک رولز آف پروسیجر جو ہے وہ چلایا اور دیکھئے جو تین مین دیوٹیز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں کانسٹیٹوشنل تو اس میں ایک تو مینٹین دا آرڈر وید دیکورم اور ثرد جو ہے گوانز دا ایڈمیسٹریشن آفرس بزنس پھر مزید اگر ہم اس کو دیکھنے ہیں تو اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ اسپیکر آفرسیمیلی جو ہے is the office holder or presiding officer actively work to set the majority party legislative agenda the speaker usually does not personally preside over debates in state delegating the duty of the member of the house from the majority party پھر ایک بات جو مزید اس کو جو لکھا گیا ہے اس میں لکھا ہے duties کے ساتھ کہ جیسے ہم نے کہہ بھی دیا کہ تو یہ ایک لوگوں کو مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک عورت کی رولنگ کیسے مانی جائے اور میں نے یہ بہت دفعہ نوٹ کیا کہ مجھ سے سخت رولنگ سپیکر صاحب دے دیا کرتے تھے اور بڑی سخت بات میمبرز کو کہہ دیا کرتے تھے لیکن وہ ایک مرد کی بات مرد حضم کر جاتے تھے لیکن میرے سامنے اس کو چالنج کرنے کھڑے ہو جاتے تھے اور میرے لیے کافی مشکل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی پھر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ کیا ہیں تو میں کہتی تھی باہر جا کے بتائیں یہاں پر مجھ سے جو ہے آپ ہاؤس کو چلنے دیں تو یہ ایک اچھا میرے لیے رہا لیکن جہاں تک آپ نے بات کی آپ نے بات کی قاسم سوری صاحب کی لیکن میں تو اس وقت حیران رہ گئی جب میں نے اسد قیسر صاحب کو سنا کہ جی میں ایسے نہیں کر سکتا اپنی پارٹی کے ہیٹ سے جب میں ایم پی اے بنی تو میں نے ایک اوتھ اٹھایا لیکن جب میں ڈیپیٹی سپیکر بنی تو میں نے دوسرا اوتھ اٹھایا دوسرا اوتھ اٹھانے سے میرے پاس میری گاڑی پہ دو فلیگ لگے ایک لوگو جو تھا وہ پروینشل گورنمنٹ کا تھا اسیملی کا اور ایک پاکستان کا فلیگ میری پارٹی ایفیلیشن ختم ہو گئی آج دو فلیگ ہیں ایک پاکستان کا فلیگ لگتا ہے اور ایک پیپلز پارٹی کا فلیگ لگتا ہے لیکن جب وہ دو فلیگ تھے تو جیسے کہ فقر امام صاحب نے کہا کہ وہ سی ایم کیونکہ میرا پروینشل اسیملی سے تعلق ہے سی ایم صاحب کی گاڑی پہ لگے گا میری لگے گا گورنر کے اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اور اسپیکر کے تو میری ذمہ داری جو ہے وہ بہت مختلف ہو گئی اب اسیملی میں جو بھی آئے گا اس کو میری پرمیشن چاہیے جس کو بات کرنی ہے چیف منسٹر کو کسی کو وہ میری پرمیشن سے کرے گا تو میرا پھر ضمیر یہ اجازت نہیں دے گا کہ اس قدر اوجی جگہ پہ بیٹھ کے میں وہاں پہ اپنی پارٹی افیلیشن جو ہے اس کو پریفر کروں اور میں نے کبھی نہیں کیا اور یہی وجہ ہے کہ ٹین یئرز میں جو ہے ووٹ آف نو کانپیڈنس نہیں آیا مز بیہیو بہت کیا گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیکس ڈے پھر اس کا کچھ نہ کچھ سلسلہ ایسا ہوا کہ جیسے یہ کہا جا رہا ہو کہ بھئی کل غلط ہو گیا تو یہ ہوتا ہے لیکن آپ کو جس جگہ پہ بھی آپ کتے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ فرائز اسی طرح انجام دینے چاہیے اور مجھے یہ بہت فخر حاصل ہے کہ مجھے دس سال میں ایک طرف ایک سنگل سینٹنس جو ہے وہ ڈائریکشن کا میری پارٹی کی طرف سے نہیں دیا گیا میں نے انڈیپینڈینٹلی سارے جو ہیں رولنگز دیں اور ایک اچھے ایک اچھے سپیکر کو موسٹلی یہ کرنا چاہیے سب سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ ہاؤس میں رکھتے بات کو اور ہاؤس کا ڈیسیشن لے اور اپنی رولنگ جو ہیں وہ نہ یوز کرے ہاؤس کا اگر آپ لیں گے تو آپ کو پبلک رپریزنٹیٹیوز کے فیصلے کو جو ہے وہ کریں گے تو میں نے ہمیشہ یہی کوشش کی کہ جو بھی رولنگ آتی ہے تو اگر میں ہاؤس کا ڈیسیشن لے لوں تو وہ زیادہ اچھا ہے اور جو میرا فرس ٹرم تھا اس میں میں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ بلز جو ہیں وہ پاس کرائے جو بعد میں ظاہر ہے کہ ایکٹ بنے اور جو پریونشن ان پروٹیکشن آف دہ ڈومیسٹک وائلنس ہے اور چائلڈ میریج رسٹرینٹ ایکٹ ہے یہ میرے زمانے میں پاس ہوا اور میرے لئے بڑے فقر کی بات ہے کہ میں نے اس کو ہیٹ کیا بہت شکریہ کی گفتگو سے ہمیں پھر ایک دفعہ یاد دہانی ہوئی کہ کتنا اہم ہے ہمارے پارلیمانی نظام میں ہماری اسیمبلیوں میں خواتین کا موجود ہونا اور پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں آئینی طور پہ یہ بندبست کیا گیا ہے کہ ایک مخصوص تعداد اب تیس فیصد جو ہے اسیمبلیوں میں خواتین کی ہو اور یہ یقیناً ایک بہت تاریخی عمل تھا اور آپ نے بطور سپیکر اس عمل کو آگے بڑھایا اور ایک تاریخ رقم کی جس کے لیے ہم آپ کی شکر گزار ہیں اب میں درخواست کروں گا جناب راہیلہ دورانی صاحبہ سے کہ اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں بطور سپیکر بلوچستان اسیمبلی دوہزار پندرہ سے دوہزار اٹھارہ کس طرح بلوچستان کے صوبے میں سپیکر کے فرائز سر انجام دینا ایک منفرد تجربہ تھا کیا وہ معاملات ہیں جو بلوچستان اسیمبلی کو دیکھنے پڑتے ہیں جو شاید دوسرے صوبوں سے مختلف بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تینکیو بیری مچ انوائٹنگ میں دس ویری امپورٹنٹ کانفرنس آسمان چانگیر صاحبہ کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا ہے ہم نے سٹوڈنٹ انہائی ہیمن رائٹس کمیشن میں ان کے ساتھ کام کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مخفرت فرمائے ان کے درجات بلند کرے انہوں نے بہت کام کیا ہماری آئیڈیال خاتون ہے میں اپنا تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ میں سپیکر رہی ہماری پارٹی کے سپیکر تھے پارٹی اختلافات کی وجہ سے انہیں ہٹایا گیا تو اس کے بعد میری نومینیشن کی میری پارٹی نے تو میں 2015 سے 2018 تک میڈ آف 18 تک رہی اس کے بعد جو ہے وہ نئے الیکشنز اناؤنس ہوئے جنرلی میرے خان میں سب کوئی پتا ہے کہ سپیکر جو ہے وہ انتہائی اہم عودہ ہے اور اسمبلی کا اور وہی پریزائیڈ کرتا ہے اسمبلی کو اور کانسٹویشن کے حساب سے اگر گورنر صاحب چلے جاتے ہیں ملک سے باہر تو وہ اس کی کانسٹویشنل ڈیوٹی ہے کہ وہ ایکٹنگ گورنر جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دے میں میرے مفخر امام صاحب بہترین سپیکر رہے ہم انہیں دیکھتے تھے جب ہم سٹوڈنٹ تھے شایلہ رضا صاحبہ دس سال رہی ڈیوٹی سپیکر میں پاکستان کی تاریخ کی سیونٹی فائیویرز میں پہلی پروینشل سپیکر ہوں کسی بھی پروینشل اسمبلی کی سلمان صاحب نے جو کہا yes it was not easy in بلوچستان being a speaker میں کہوں گی کہ two and a half years کی میری پارلیمانی سیاست ایک طرف as a speaker میں منسٹر بھی رہی last tenure میں جب اس وقت تھی 2008 سے 2013 تک میری وہ تمام پارلیمانی سیاست ایک طرف اور میری speakership کے ڈھائی سال ایک طرف it was very very tough اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ میں کب میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ privilege نہیں لیے کہ جی میں female ہوں یا women ہوں تو مجھے ریائت دی جائے میں gender equality کی دونوں طرف سے قائل ہوں لیکن جب آپ female speaker ہوتی ہیں اور پہلی ہوتی ہیں اور acceptance بھی آپ کی کم ہوتی ہے خاص طور پر بلوجستان میں respect بہت دیتے ہیں no doubt بلوجستان میں بڑی respect دی جاتی خواتین کو لیکن rights کے مقابلے میں acceptance اس کے high level کے بڑھ جو ہے وہ ذرا کافی کم ہے تو یہ چیز ہمیں میں نے بڑی experience کی میری nomination ہوئی اور اس کے 8 سے 10 مہینے تک مجھے میرا جو ہے وہ as a speaker notify نہیں ہو سکا یہ بات اس لئے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بلوجستان میں اور پاکستان کے باقی صوبوں میں کافی فرق ہے پہلے یہ question ہوا کہ reserve seat کے اوپر کی خاتون جو ہے کیا وہ speaker بن سکتی ہیں ہم نے شاہلہ رضا صاحبہ کا وڈیپٹی سپیکر نے ان کا حوالہ دیا کہ جی بن سکتی ہیں پوری law team بیٹھی اور i really really مطلب admire my party leader نواز شریف صاحب اللہ پاکی ذات کے بعد جو ہے وہ ڈٹ گئے کہ میں نے انہیں ہی speaker بنانا ہے حالانکہ hardly میں ان سے شاید ہی دو دفعہ ملی ہوں اور انہوں نے میرا دس مہینے تک notification رکا رہا اور جب میں دوسرا question یہ تھا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ کیسے اوپر بیٹھیں گی اور سارے بڑے سارے اب مرد جو ہیں وہ نیچے بیٹھیں گے یہ question بھی آیا اور میں نے یہ بھی کیا کہ جب میں speaker بن گئی جس طرح بھی بڑے مشکلات کے بعد تو جب میں آتی تھی assembly hall میں تو کافی میرے members جو ہیں میرے بعد آتے تھے مجھے شروع میں یہ بات سمجھ نہیں آئی یہ کیوں میرے بعد آتے ہیں تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ آپ کے لئے کھڑا نہیں ہونا چاہتے کیونکہ وہ خاتون کے لئے کیسے کھڑے ہوں تو یہ چیزیں ہم نے face کی لیکن میں کیونکہ بلوچستان میں بہت زیادہ parties ہیں local parties بھی ہیں collision government اکثر بنتی ہے لیکن میں اپنی جماعت کے جو میرے بڑے تھے لوگ کہتے تھے نواب سردار جو ہیں زیادہ آپ کو disturb کریں گے وہ آپ کو accept نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو سچائی سے بتاؤں نواب صاحب جتنے بھی تھے نواب جلوان سنولا صاحب ہمارے جو ڈاکٹر مالک بلوچ جنہوں نے مجھے اب بھی وہ اس وارکشاپ میں آئے بھی کانفرنس میں وہ انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ جتنے party heads تھے جمعیت کے مولانا قاسے صاحب جتنے heads تھے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور میں نے یہ two and a half years اس طرح سے چیزیں کی میں جو constitutional جو میں آپ کو میں آپ کو بتا چکی ہوں دو تین ذمہ داریاں ہیں اس کی اور third رتبے کے حساب سے وہ governor then cm and then the speaker آتا ہے اور assembly میں سب سے اعلیٰ ادھا ہوتا ہے اس کا لیکن میں سمجھتی ہوں جو consciously consciously جو ایک اخلاقی اس میں لکھا بھی ہے کہ وہ غیر impartial جیسے فخر امام صاحب نے کہا impartiality is very very important for the speaker unfortunately in Pakistan یہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارا speaker آ رہا ہے تو ہماری بات ہی مانی جائیں ہماری چیزیں کی جائیں اس impartiality کو برقرار رکھنا speaker کا سب سے کڑا امتحان ہے میرے خیال میں پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس امتحان سے پھر گزرنا پڑا میری اپنی ہی party کے chief minister کے خلاف شاید بلوستان کی history میں second def ایسا ہوا پہلی دفعہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا لیکن نواب سنولہ زہری صاحب ہمارے cm تھے ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی اور وہ میرا بہت کڑا امتحان تھا اور میں جس طرح سے شیلہ نے کہا میں ریلی میں سچائی سے آپ کو بتا رہی ہوں میری party leadership نے کبھی مجھے call نہیں کی کہ آپ یہ directions نہیں دی کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں never from federal also اور وہ واقعی ایک بہت بڑا امتحان تھا میرے لئے وہ تحریک تو پیش ہوئی لیکن نواب صاحب اس سے پہلے ہی resign کر گئے اور اس کے بعد vote of confidence تھا اور پھر senate election یہ بہت بڑا یہ تھوڑا سبلجتان میں situation اس وقت بہت مشکل ہو گئی جب میری پارٹی کے تمام کے تمام members جو ہیں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور وہ ایک نئی باب پارٹی میں شامل ہو گئے تو میں نے پیم ایلن اور میں نے سارے پروسیجر کو چلایا نیا سیٹ اپ آگیا نیا سی ایم آگیا ہمارے اس کے بعد مجھے نئے الیکشن تک سکس من تک میں بھی سپیکر ہی رہی میرے خلاف بھی کوئی نو ورٹ آف کانفیڈنس نہیں لائیا کہ بہت اچھا چلا رہی ہیں تو یہ سپیکر کے جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کانسٹیوشن کے ساتھ ساتھ اس وقت گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے شیلہ نے کہا مجھے بہت حیرت ہوئی تھی جب اسد کیسر صاحب نے یہ الفاظ کہے تھے تو میرے لئے بہت حیرت ہوئی تھی کیونکہ اواث ایز سپیکر تو اس طرح کے ریمارکس کہ جی میں پارٹی کے ساتھ اتنا ارسا رہا ہوں تو میرے لئے یعنی کہ میں کسی پارٹی سے ہوں میں ہر ایک پارٹی کی ریسپیکٹ کرتی ہوں چاہے وہ کریں نہ کریں لیکن ہمارا اپنی ایک تربیت ہے ہماری اپنی پارٹی کی ایک ٹریننگ ہے اور اپنی فیملی کی بھی کہ ہر ایک ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں لیکن میرے لیے بڑی مجھے بہت افسوس ہوا تھا جب یہ سچویشن ہوئی تھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد جب یہ نو ووٹ آف کانفیڈنس آیا تھا تو سپیکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے امپروومنٹس کی یہ بہت دیپینڈ کرتا ہے اس سپیکر کے اوپر اور سپیکر کے اوپر کہ وہ کس طرح سے نئی چیزیں بھی اسیمبلی میں لا سکتا ہے جب نو ووٹ آف کانفیڈنس آیا تو ہمارے رول آف بزنس میں کوئی رول ہی نہیں تھا کہ ہم اسے کس طرح سے ایڈرس کریں بہت سی چیزوں پہ ہم فز گئے اپوزیشن لیڈر کی اپوائنمنٹ پہ ہم تھک گئے تو حیران ہو گئے کہ ہم کریں کیا تو پھر میں تقریبا مور دن فیفٹی فائیف ایمینمنٹ لے کے آئی نیو روز لے کے آئی اور میں نے اپنے اس میں کیا ورنہ ہمیں دیکھنا پڑتا تھا کہ سندھ کو دیکھیں کہ سندھ کی بڑی زبردست لیجسلیشن رہی ہے میں بہت اس کو پسند کرتی ہوں انشاءاللہ رزا صاحب صاحب نے بڑی زبردست چیزیں چلائیں دورانی صاحب نے بھی تو وہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے بھی سٹینڈنگ کمیٹیز تھی دس سال سے ہماری بلوستان کی سٹینڈنگ کمیٹیز ان ایکٹیف تھی میں نے اسے ایکٹیف کیا اور ہمارے دور میں وہ ایکٹیف ہوئی اور دھائی سال میں اس نے سب سے زیادہ کام کیا اور اس میں ہماری بہت سی چیئر پرسن سٹینڈنگ کمیٹیز کی ویمین تھی اور ہم نے ویمین ریگارڈنگ بہت زیادہ جو ہے ہم نے بل پاس کیے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ رہی نہ صرف انجیوز کے ساتھ علاوہ ہمارے بہت سے ہمارے دوستوں کی جنہوں نے ہمیں اس سلسلے میں سپورٹ بھی کیا اور گائیڈ بھی کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ ویمین سپیکر دیکھیں سپیکر کی تو اپنی ایک چیز ہے لیکن ویمین سپیکر جب آج آتی ہیں دور سے بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے کہ بڑا اچھا ایک عوضہ ہے اور وائن آف کورس یہ ایسا ہے لیکن ان کی ان سے پوچھیں کہ وہ کس مشکلات میں ڈیلی بزنس میں بھی گزرتی ہیں شہلا بھی جانتی ہوں گی تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہماری جو میں ایک سجیشن بھی دوں گی ساتھ ساتھ کہ جو ایک سمپل ایم پی ایز آتے ہیں اس کے بعد اگر اچانک انہیں سپیکر بنا دیا جائے تو ان کی ایک سپیشلی ٹریننگ زونی چاہیے تاکہ جب وہ اتنے بڑے عوضے پہ آتے ہیں تو کم از کم انہیں پتہ ہو کہ بہت ضرور قسم کا سپیکر ہوتا ہے آج تو ان کے سامنے کاپیز بھی ان کے موہ پہ پھینکی جاتی ہیں ہم یوکے گئے یوکے میں سپیکر صرف یس اور نو کرتا تھا مطابق اور اس کے عہدے کی ریسپیکٹ کے مطابق ہمیں اسے چنانے کی ضرورت ہے اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کروں گی اور میں ایک شیر ضرور پڑھنا چاہتی ہوں کہ آسمان جھانگیر صاحبہ کے حوالے سے کہ مر گئے تو پھر کہاں یہ حسن زار زندگی زخم دل گہرا بہت ہے مگر پھر بھی جی نہ چاہیے ہم مزید کچھ سوالات آپ سے کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم عمجد علی خان نیازی صاحب کو دعوت دیں ان کی بات بھی سن لیں بطور ممبر نیشنل اسیمبلی پی ٹی آئے کی جانب سے وہ کیسے دیکھتے ہیں سپیکر کے رول کو اور خاص طور پہ میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا پارلیمان میں جو کچھ ہوتا رہا اور سپیکر کا عوضہ جو ہے ان کی پارٹی کے حوالے سے بہت اہم رہا تو کچھ وہ اپنے اگر تاثرات ہم سے شیئر کریں بہت شکر گزار ہوں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے کچھ تاثرات کا اظہار کیجئے بطور ایم این اے آپ سپیکر کے عوضے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا کیا تجربہ رہا ہے خاص طور سے اس سال سپیکر کے عوضے کے حوالے سے اور جو تنازع کھڑے ہوئے نیشنل اسیمبلی میں بھی اور پنجاب اسیمبلی میں بھی فرمائیے بسم اللہ الرحمن السلام علیکم سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بدقسمتی سیویتی پیسج آف تائم جو ہمارے اندر ایک جو سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی ہے کہ ہم رائیٹ دیسیجن دیکشن ہمیں ہو چکی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو فیصلہ آئے کوئی بھی ہمارے ویو آئے یا کوئی بھی ڈسکیشن آئے وہ ہمارے مطابق ہونی چاہیے یا کوئی بھی رولنگ آئے تو ہمارے فیور میں ہونی چاہیے تو اس میں جو میرا سب سے بڑا ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے کہ پیسیت ممبر پارلیمنٹ میں دو دفعہ منتخب ہو چکا ہوں اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ لازٹ ٹو یئرز جو ہے میں نے پرفارم کیا از اے پینل آف چیئرمن اور میں نے وہاں سے کافی سیکھا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپیکر کی جو چیئر ہے وہ بیسیکلی کسٹوڈین آف تا ہاؤس ہے اور بیسیت کسٹوڈین اس کی اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ میں نے گورنمنٹ سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا پوزیشن کو میں نے اس کو دبا کے رکھنا ہے تو بدکسمتی سے چونکہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ ہمیشہ چونکہ آپ کو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سوورنٹی آف پارلیمنٹ کی بات کو ہم کرتے ہیں بٹ ہمیشہ سے اس کی طرف عملی طور پہ قدم نہیں بڑھائے جاتے ایون آپ دیکھیں کہ آپ سٹینڈنگ کمیٹیز کی بات ہوئی جو سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ آئیز اینڈ ایئرز ہیں آف تا پارلیمنٹ ہیں تو اس کو ایک انڈیپینڈنٹس ملنی چاہیے تھے لیکن وہاں پہ بھی پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹیز بیٹھی ہوتی ہیں وہ آؤٹسائیڈ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ آہ فیصلے آتے ہیں اور پھر جو پارلیمنٹ کے اندر بلز پاتے ہیں وہاں پہ بھی جو رائٹ ڈیسیجنز ہیں جا وہاں پہ جو آپ کی ڈیبیٹس ہیں وہ نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے آہ with the passage of time میں سمجھتا ہوں آپ کو learn کرنے کی اب ضرورت ہے کہ ہم نے اگر واقعیتاً پارلیمنٹ کو ساورن کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں تمام ڈیموکریٹک جو میں سمجھ جو stakeholders ہیں ان کو عملی طور پہ واقعیتاً answerable ہونا پڑے گا پارلیمنٹ کے سامنے کیونکہ آپ question hours کو دیکھ لیں question hours ایک ایسا آہ وہ time ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ اپنی کرکت کی جانچنے کا موقع ملتا ہے لیکن بیسیت میں نے chairman دیکھا کہ وہاں پہ وہی روایتی آپ کے جواب حالی کہ یہ پیس پہلے نہیں تھا لیکن وہی روایتی جواب جو بیوروکریٹک انداز میں دیے جاتے ہیں اور اس کو منسٹر جو ہے وہ یا پالیمانی سیکٹی جو ہے اس کو جواب دیر ہوتا ہے تو یہ اگر اس کو اصل سپیرٹ کے مطابق دیل کیا جائے پھر امینڈمنٹ ہوتی ہیں جس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ آپ آپ کا بجٹ ہے تو آپ وہاں پہ جا کے تھپا لگاتے ہیں تو یہ میری ابزرویشن میں آیا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو اگر ناروں سے تو سارے ہی کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ اگر ہم نے جو سب سے بڑا پاکستان کے اندر جو ایشو ہے وہ ہے رول آف لا رول آف لا اگر پاکستان میں ہم نے ساری خرابیوں کی جو جڑ ہے کہ ہم ہر ادارہ جو اوور لیپنگ کر رہے تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کے سکسٹی سکس بھی ہے سکسٹی ایٹ بھی ہے تو آپ نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ کیا اس کے اوپر بیسیت کسٹوڈین آف تا ہاؤس آپ کا کیا رییکشن ہونا چاہیے اور کیا اس کے اوپر پھر آپ کی گورنمنٹ ہے آپ کی جو سائٹ ہے جس پکر جو پرائم نیسٹ ہوتا ہے پریزیڈن ہوتا ہے اور اسی طرح کیونکہ آفیس آف پروفٹ آئے بیسی سپیکر کا بھی آپ انڈین سپیکر کو دیکھ لیں کہ ان کی رولنگ کو کسی بھی لیول پہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ اگر کانسیوشنل ہے پاکستان میں بھی ہے لیکن آپ نے بات چی کی پاکستان میں ہمیں اپنے ماضی کے تجربات کو بھی دیکھنا چاہیے جیسے جو 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 امینڈمنٹس ہیں آئیں حالانکہ وہ جو امینڈمنٹس کر ہی نہیں سکتی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا اور آکھ ہیں حالانکہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہے وہ آپ دیبیٹ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ بٹ اس کے جو فیصلوں پہ آپ ہمیشہ تنقید بھی کر سکتے فار اٹ انگیز تو یہ ساری چیزیں سے جو میں نے نتیجہ آخذ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی جو رول آف لا کی اوپر اور پیسیت کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور پھر پارٹیز جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے ہوگا کہ جو کسٹوڈین کا جو رول ہوتا ہے اس کو اگر ہم نے فال کرنا ہے تو اس سے جو جو نتائج آئے گے کیونکہ لوگوں کا اعتماد پارلیمنٹ پہ بڑھے گا تو پارلیمنٹ کے وجود میں وہ طاقت آئے گی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ تمام طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کی طاقت جو ہے جو انویسٹ کرتی ہیں سپیکر کے اور پھر سپیکر کا رول اس پاکستان میں ہر 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 رکھنا ہے تو سپیکر کو اپنا رول واقعہ تن کو نبانا پڑے گا جو میری نظر میں ہے جو اس اب وقت کا تقاضہ ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کو سورنٹی دینی پڑے گی تمام پارٹیز کو اگر ہم نے دیموکریٹک پروسس کو مضبوط کرنا ہے کیونکہ اداروں پاکستان میں پارتے ہیں لیکن عملی طور پہ اس کی بات کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ایسے کانفرنس ہے ایک ایسے شخصیت کے ساتھ منصوب ہے جس نے ہمیشہ دیموکریٹک پروسس کے لیے جد و جیت کی اور جس میں آج بھی کانفرنس کے اندر جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں وہ اور پھر لامیکرز کو بھی سمجھ نہ چاہیے کہ ہم نے اگر واقعتا سپریم ادارہ بنانا ہے پارلیمنٹ کو تو اس کے جتنے بھی سٹیکس ہیں ان کو مقدم رکھنا پڑے گا بہت شکریہ نیازی صاحب بہت اہم میں سمجھتا ہوں کچھ سوالات اٹھے ہیں نیازی صاحب نے سٹی نائن ہے جو ایک طرح سے ہاؤس کو خودمختاری دیتا ہے ہاؤس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ہتمی ہے اور سپیکر چونکہ ہاؤس کا کسٹوڈین ہے گارڈین ہے لہٰذا جو سپیکر کی رولنگ ہے اس کے بعد ہاؤس کے حوالے سے کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی اور یہ دو رولنگ جن کام چرچہ کرتے ہیں کاسم سوری صاحب کی رولنگ اور دوست مزاری صاحب کی رولنگ دونوں معاملات عدالت میں گئے اور عدالت نے بلاخر سپیکر کی رولنگ آرٹیکل سکسٹی نائن ان تمام معاملات کے حوالے سے بہت اہم فیصلے دی ہیں اور انہی فیصلوں کی کڑی میں سمجھتا ہوں آرٹیکل سکسٹی تری اے کے حوالے سے بھی فیصلہ ہے کہ جو منحرف عراقین ہیں ان کے ووٹ گنے جائیں گے نہیں گنے جائیں گے سپیکر کا ایک اختیار جو سمجھا جاتا تھا ووٹ گننے کا اس اختیار کو بھی عدالت نے اپنے فیصلے کے ذریعے ختم کر دیا کہ منحرف ین کے جو ووٹ ہیں وہ سپیکر گنی نہیں سکتا یا سکتی تو یہ بہت اہم آئینی واقعات ہوئے ہیں میں پیشرف تو نہیں کہوں گا لیکن واقعات یہ ضرور ہیں جو ہمارے آئین کی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں اور جو ہماری گفتگو ہے موجودہ ہماری اور بہت انسپیریشنل دو خواتین اس وقت سٹیج پر موجود ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ سوالات کریں گے جن سے آپ کو اپنے کریئر میں وہ سیاسی ہو وہ وقالتی ہو آگے بڑھنے میں مدد ملے اور اس کے علاوہ جو آئینی نویت کے سوالات اٹھتے ہیں سپیکر پارلیمان عدلیہ کے حوالے سے تو اس حوالے سے گفتگو اگر کرنا چاہیں سوالات کرنا چاہیں تو ہاؤس از اوپن نواز نام ہے میرا میرا سوال یہ ہے میں فخر امام صاحب کو بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ سپیکر تھے تو انہوں نے غیر جانبدار ہو کے ہاؤس چلانے کی کوشش کی تو اس کی قیمتوں نے یہ ادا کرنی پڑی کہ ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا گیا تھا تو پاکستان میں سپیکر کو غیر جانبدار رہنے نہیں دیا جاتا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے تو آپ دونوں رسپیکٹبل خواتین دونوں سابق اور مجودہ سپیکر ساہبان کیا تجویز کہ رہیں گے کہ کوئی قانون میں کوئی ریفارم کی جائے یہ سلمان اکرم صاحب راجی صاحب بھی بہت بڑے قانون دان یہی بتا دیں کہ کوئی قانون میں کوئی ریفارم کی جائے کہ اگر سپیکر غیر جانبدار ہو کے ہاؤس کو چلانا چاہے تو اس کی پارٹی اس کی گورنمنٹ اسے تنگ نہ کرے اور جاتے ہیں اور غیر جانبدار ہی رہتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ دس سال خاتون کے لئے آسان نہیں ہوتے ہیں اور میں نے سپیکر سے زیادہ ہاؤس چلایا ایکٹنگ سپیکر کے طور پہ مجھے آج تک پارٹی کی طرف سے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی کوئی بھی ڈائریکشن نہیں آئی اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ سپیکر ایک تو کونسٹیٹوشن آف پاکستان کے اکورڈنگ اس کی ڈیوٹیز ہیں ایک رولز آف دا پروسیجر ہوتا ہے جو کے میمبرز آف دا اسیمبلی مل کر بناتے ہیں اس میں جو سپیکر کے اختیارات ان کے لکھا ہے کہ جو کچھ اس بک میں نہیں لکھا ہاؤس کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے اسپیکر وہ بھی استعمال کر سکتا اختیارات تو یہ اسپیکر کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ کسی کی جی حضوری کرے یا جس جگہ پہ وہ بیٹھا وہ ہے اس جگہ اس چیئر کی کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد جب آپ سپیکر بنے اس میں بھی آپ نے اس سے بڑھ کیا تو پھر آپ کو ذہن جو ہے وہ رولز آف بزنس اور کونسٹی ٹھوشن کے ساتھ کرنا پڑے گا ورنہ پھر آپ اس کے اہل نہیں ہیں اس کا فیصلہ خود کریں گی تو یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ نہ کہ جائے کہ state of mind جائے وہ یہ تھا پھر ورنہ آپ اس جگہ کے اہل نہیں اگر آپ state of mind کو لے کر آتے ہیں آپ کو رولز ہی کو فالو کرنا ہے اور یہ ہی ایک سپیکر کی بات ہو چاہئے شکریہ جیرہ دورانی صاحبہ آپ سوال بہت امپورٹنٹ میری نظر میں کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں جو فیس پہ ہو رہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بیک سائید پہ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں آپ نے سنبھال لی ہوتی چیزوں کو جو عام لوگوں کو نظر نہیں آرہی ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ سپیکر کے پاس پاس ہیں چیزیں ہیں لیکن اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور جو کہ رول آف پروسیجر میں ہم بار بار کرتے رہتے ہیں جس میں میں نے آپ سے ذکر بھی کیا کہ 55 امنمنٹ میں لے کے آئی تو سپیکر کے اپنے پہ بھی ہے دیکھیں ہم تمام دنیا کے لئے قانون بناتے ہیں تمام اداروں کے لئے قانون بناتے ہیں لیکن بدقسمتی ہے انہوں نے بہت زبردست پوائنٹ اٹھایا سمان صاحب نے کہ ہمارے معاملے ہم خود کوٹ میں لے کے چلے جاتے ہیں جب کہ سپیکر میرے دور میں بھی بہت سپیکر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کچھ چیزیں وزڈم بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں انسان کی کالٹی بھی ہوتی ہیں کچھ چیزیں انسان کا اخلاق بھی ہوتا ہے اور ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ملا کے سپیکر کوئی دیکھیں اسمان سے تو نہیں اترا ہوتا وہ میمبر ہوتا وہ انسان ہوتا آپ کی طرح لیکن جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے اگر وہ چیزوں کو امپروف کرے تو میرے خیال میں بہت زیادہ گنجائش ہے سپیکر کہیں کہیں ایسی جگہوں پہ ہر دفعہ شہلہ جیسی پارٹی نہیں ہوگی میری جیسی پارٹی کے لیڈر نہیں ہوگے لیکن ایسے بھی ہیں جہاں پر پریشرز آتے ہیں آپ کے اوپر تو ان چیزوں پہ ان سپیکر کے لیے میرے خیال میں جو وہ فائٹ نہ کر سکے تاریخ گواہ ہے کہ ہر کوئی فائٹ نہیں کر سکا ہر کوئی سٹینڈ نہیں لے سکا تو ان کے لیے بھی تو اتنا مارجن چھوڑنا چاہیے اگر ویک ہیں یا کچھ چیز کو نہیں فیس کر سکے تو میرے خیال میں ایسے لاز جو ہمیں خود ہی بنانے چاہیے تاکہ جتنا زیادہ امپار کیا جائے سپیکر کو تو بہتر ہے نہ کہ آس اختیار بھی لیتے چلے جائیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر سر with you under sir i'm advocate saraj sir for the facilitation sir everyone who is speaker he can address this question my question is no doubt speaker is very respectful personality but is it not our tragedy himself parliament or upper house or lower house or even speaker they have not shown the equal respect to their predecessors in our present scenario also in our past کہ themselves they have not given respect to the rulings of their own speakers تو is it not tragedy کسی کیا بیہیویر کس لمحے کیا ہو سکتا ہے اس پہ تو آپ نہیں کوئی کر سکتے لیکن اس میں بھی دیروگیٹری ریمارک پر سینشن موشن بغیرہ جو ہے وہ ہم میمبر کے خلاف لے آتے ہیں کہ اس نے جو سپیکر سے مزبیہیف کیا تو سینشن موشن آ جاتا ہے اور اس کے پورے طریقے ہیں اس کو سپیکر کے پاورز ہیں کہ اس کو 3 days کے لیے 15 days کے لیے ہاؤس میں نہ آنے دیا جائے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کی بیزتی کرنے کا کسی کوئی اختیار ہے اور دوسری ایک بات مجھے اور بھی کہنی تھی وہ میں بھول گئی تھی دیکھئے پورے ملک کو آئین پاکستان کے مطابق چلنا ہے ہم کہتے ہیں constitution of the پاکستان comes first تو اسیملی کا کام جہاں لیجسلیشن کرنا ہے تو اس کو بھی لیجسلیشن کورٹ نے نہیں کرنی ہے ہم نے کرنی ہے لیکن یہ کورٹ کا کام ہے کہ اگر لیجسلیشن اکورڈنگ ہمارے آئین سے متصادم ہے تو لاؤز جو ہے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے تو رولنگ بھی اگر متصادم ہے آئین کے اور رولز آف پروسیجر کے بھی اگینسٹ ہے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے کیونکہ آپ نے پاکستان کے آئین ہی کو لے کے چلنا ہے یہ بڑی اہم بات کیا آپ نے اور یہی سپریم کورٹ نے کہا ہے اور یہ بڑا باریک نکتہ ہے کہ کہاں سپیکر کا رول جو ہے وہ پارلیمان کو چلانے والا ہے جو آئین کا مقصد ہے اس کو تقویت بخشنے والا ہے اور کہاں سپیکر آئین کے خلاف اور جو پارلیمانی نظام ہے اس کے خلاف آکے کھڑا ہو گیا یا ہو گئی ہے اب جو معاملہ ہوا یہ قاسم سوری صاحب والا جو ان کی رولنگ تھی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ سپیکر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جو پارلیمان کا بنیادی مقصد ہے کہ ممبران رائے کا اظہار کریں ان کو رائے کے اظہار سے روک دیں اگر ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر عدالت انٹوین کرتی ہے مداخلت کرتی ہے کہ پارلیمان کا جو بنیادی کام ہے وہ تو ہو اور بنیادی کام پارلیمان کا یہی ہے کہ ارکان کی رائے لی جائے اور اس رائے کے مطابق ریزلوشن ہو یا قانون سازی ہو تو یہ ایک بہت باریک نکتہ ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی فیصلے آئیں گے عدالتوں کے اور ہم سب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور روایات قائم کرنی چاہیے جہاں عدالت کو مداخلت نہ کرنی پڑے مزید کوئی سوال ہے تو ہم لے لیتے ہیں ورنہ میں ان کے سوال پہ کمنٹ جواب دینا چاہوں گے آپ نے بہت صحیح کہا جب میں سپیکر تھی تو اس وقت بہت زیادہ مجھے یہ فیس کرنا پڑا کہ بہت سے ممبرز کبھی کبھی بہت زیادہ اس طرح سے حرکت کرتے تھے کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا تھا لیکن جیسے شیلہ نے کہا ہمارے پاس ہے تو اختیار کہ تری ڈیز کے لیے آپ انہیں اسیمبلی ہال میں نہ آنے دیں یا آپ تری ڈیز تو میں کبھی ایسی بھی چیزیں ہوئیں کہ میں سمجھتی ہوں تری ڈیز بہت کم ہیں تو میں پھر اگین کہوں گی یہ ہماری اپنی کمزوری ہے بہیوئرل ایڈیوکیشن جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کی ہونا بہت ضروری ہے انہیں پتا ہو کہ وہ ایک ایسے فارم پر کھڑے ہیں جو کہ بہت سے لوگوں کے نمائندے ہیں تو جب وہاں اسیمبلی میں انٹر ہو جاتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا رتبہ کیا ہے تو ان کی ایڈیوکیشن ہونا بہت مست ہے کیونکہ ایک بندہ آکے تو سارے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتا لیکن وہ اچھی روایات قائم کر کے اپنے خاص طور پر میں بار بار کہوں گی کہ اخلاق ایک بہت اپنے اخلاق سے ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے ابھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم اس فارم پر آپ سے نہیں شیئر کر سکتے ہیں لیکن ویسے آپ آپ سے بات میں شیئر کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بار بار ہمارے معاملات کونٹ میں چلے جاتے ہیں یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے سب سے بڑا دارہ میری نظر میں اس وقت جو ہیں وہ ہیں ہماری اسیمبلیز ہمارے یہ جو کنانا اس کو جو ہے اپنے اختیارات کو دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے اور اس پہ میں بار بار کہوں گی کہ اس پہ بیٹھ جائے میں تو اس فانڈیشن کو بھی کہوں گی کہ اس میں بیٹھ کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جتنا زیادہ پاورفل کر سکتے ہیں دوسرے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو ریڈی ہمیں ملے ہوئے ہیں تینکی پینلیس نے بھی کہا اور یہ بات بہت ہی کومن ہے کہ ایک سپیکر جو کوئرین کا بڑا چانس ہوتے کہ وہ کوئرین ہو جائے اس کی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک مجوریٹی پارٹی جو کہ حکومت بنا رہی ہے ان کا چیف منسٹر بھی ہوتا ہے حکومت کے اندر تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو سپیکر ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آنے دینا چاہیے تھا کہ اپوزیشن کی آواز بھی گونجے اور جو مجوریٹی پارٹی ہے اس کی ایک طرح کی کوئرین نہ مینٹین ہو ہاؤس کے اندر ٹھیک کیا سپیکر اپوزیشن سے ہونا چاہیے شہلہ رضا صاحبہ اس کا باقیدہ آئین میں طریقہ کار ہے کہ الیکشن ہوتا ہے اور سپیکر کا اور ڈیپیٹی سپیکر کا اور یہی رہنا چاہیے کیونکہ کب تک ہم سواب دیدی کاموں میں بھی میں اس کو آگے کچھ بولنا نہیں چاہتی بہرحال یہ آئینی طریقہ کار ہے اور ایک پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لائف ڈاکیومنٹ ہے اگر کبھی پارلیمنٹ نے یہ سوچا تو یہ ہو سکتی ہے امینڈمنٹ لیکن ابھی اس کا طریقہ کار بہت واضح ہے اور جب ایک چیز کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آپ ایک اوٹھ اور لیتے ہیں تو جس کو اوہد کا پاس نہیں ہے وہ پھر کسی بھی پارٹی کا کچھ بھی کر سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس محترمہ شہید کی خلاف بھی آئی تھی اور اس پیکر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہی تھا تو سیکھنے کے لیے آپ کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میم میم میں سندھ سے آیا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اور سندھ کے اس پسپاندہ گاؤں سے آیا ہوں جو کہ سکھر کے ڈسٹرک تھر سے جا کے لگتا ہے میم آپ نے زبردست باتیں کی اور یہ بتایا کہ آپ کے ٹینیور میں جتنے بھی آپ نے لاز پاس کی رگارڈنگ وومن ڈومیسٹک جو کہ وائلنس ہے اس کے مطابق لیکن میں میں آئی 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 ویٹنس اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آسما جانگیر کانفرنس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم نوجوانوں کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم آئیں اور آپ سے آکے پوچھیں اور ڈیموکریسی کا حسن بھی اس میں ہے اور مجھے فخر بھی ہے کہ میں اپنے جو ہے کہ ایڈیل بیرسٹر سلمان اکبرم راجہ صاحب کے سامنے یہ ہمن رائیڈز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں میڈم میں نے دوہزار بیس میں کتاب لکھی اپنے گاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور it is a very diverse book اور میں نے یہ پرومیس کیا تھا کہ اس کتاب سے ہونے والی تمام تر آمدنی میں میں نے اپنی گاؤں میں جا کر ایک وومن ایمپارمنٹ سینٹر بنانا ہے اور وومن ایمپارمنٹ سینٹر کا مقصد یہ ہوگا کہ اس میں خواتین کو ایک سیلف ریسپیکٹ کا جو ہے کہ سینس دیا جائے اس کو خود سے ایک ایمپاور کیا جائے اور اس سے جتنی ابھی تک آمدنی ہوئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سلائی مشینز لی ہیں کہ ان کو دیں لیکن انفارچونیلڈی ہمارے پاس بیلڈنگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں وہاں آپ نے جتنے بھی لاؤز کی بات کی میرا سوال یہ تھا کہ اس کی ایمپلیمنٹیشن کتنی ہے بیگاز وی آرد آئی ویٹنیس اور جہاں تک ہم وہاں جاتے ہیں تربیت کی بھی یہاں بات ہوئی کہ منسٹر کی تربیت ہم جا کے کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کتاب دیتے ہیں پڑھنا تو دور کی بات ہے لیکن وہ اس طرح سے کتاب کو ٹریٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح سے اگنور کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ we are not living in پاکستان بہت شکریہ دیکھئے قوانین بنتے ہیں ایمپلیمنٹیشن میرے سائن کرنے سے نہیں ہوگی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اویرنیس آتی ہے لوگ قانون کا استعمال کرتے ہیں اگر بہت ساری بچیوں کی شادی ہوئی ہے تو بہت ساری بچیوں کی شادی وہ ہے جو ہم نے ہونے سے پہلے رکوائی ہے تو ایسا نہیں ہے ہم کام کر رہے ہیں ابھی بھی جو Child Marriage Restraint Act ہے اس میں ایک دوہ زہرہ کا کیس ہائلائٹ ہو گیا لیکن آپ نے جہاں کی بات کی چندہ میگوارڈ کو ہم نے دو دن تین دن چھا دن پہلے ہی جو ہے وہ بازیاب کر آیا اور ہمارے ہیدر آباد کے سیف آوس میں موجود ہے اور جتنی بھی بچیوں ہیں وہاں کی اب اگر آپ نے نام کیونکہ یہ بڑے کیس بنے تھے اس میں قویتہ کماری ہو اس میں آنجلی ہو اس میں سارا میرے دپارٹمنٹ کڑا ہوا تھا اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے ویمن اکنومک ایمپاورپینٹ کی بات کی ہے تو آپ یورپی یونین کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ سکسس فل پریگرام کے نام سے سندھ میں اس وقت پیپل ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے اور سندھ میں اس وقت پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا بہت بڑا پریگرام پیپلز پاورٹی ریڈکشن پریگرام چون رہا ہے جس میں بیس لاکھ گھرانے جو ہیں بینیفیشری ہیں اس میں خواتین کو ہی صرف خواتین ہی کو صرف لون دیا جاتا ہے انٹریسٹ فری اور ہم جیتے خواتین کے ووٹ سے دوسری بات آپ نے کہی کہ ٹریننگ دیکھیں یہ جو اعترام ہے نا کہ کوئی خاتونی سپیکر ہے یا ڈپٹی سپیکر ہے یا منسٹر ہے یہ اعترام جو ہے نا یہ ہر گھر میں دیا جاتا ہے ہر گھر میں ماں بیٹی بہن ہوتی ہے اس کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی ماں اچھی ہے وہ یہ سکھا دیتی ہے اور اگر آپ اسیملی میں آ کر اگر آپ اسیملی میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کی آپ کو ٹریننگ دی جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے علاقے کے لوگ غلط ہیں جنہوں نے آپ کو بھیجا پورا علاقہ یہ غلط تھا تو یہ وہ جو ہے یہ باتیں ہیں ٹریننگ کی یہ ہوتی ہیں اور ہر پارٹی میں جب ہم اسیملی میں آ جاتے ہیں جو اچھی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو جن کو وہ سمجھتے ہیں کسی مقام پہ پہنچانا ہے ٹریننگ کراتی ہیں ہم نے بہت زیادہ انڈی آئی وغیرہ کی ٹریننگ کی جس میں ہمیں یہ تک بتایا جاتا تھا کہ جب آپ کسی مرد کے آفیس میں داخل ہو اور وہ آپ کو نظرانداز کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ علاقے میں اگر آپ نے ویمن امپاورمنٹ کرنی ہے تو ویمن کو کس طرح پولیٹیکس میں انٹریس دلانا ہے کس ریپوں کے لوگ لانے ہیں تو یہ اب اتنا آگے جا چکی ہے بات کہ جیسے ہی ہم ایم پی اے بن جاتے ہیں ایمینے بن جاتے ہیں تو رولز آف پروسیجر ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں کس نے روکا ہے تو ویسے بھی کتاب کلچر جائے وہ کم ہو گیا ہے میں مانتی ہوں اس کو لیکن اس میں منسٹرز کی کیا غلطی ہے سیاستدان کی کیا غلطی ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے دعویے صحیح کریں جی رہیلا درانی صاحب آپ نے جو یہ question کیا نا یہ اس میں implementation کا جو ڈیوٹیز کے صاحب سے rule of procedure میں بھی یہ ہے کہ جب یہ law بن جاتا ہے bill pass ہو جاتا ہے تو واپس department کو جاتا ہے standing amenities بھی سب کچھ ہو گیا تو جب یہ department کو جاتا ہے تو یہ department پھر اس کو take up کرتا ہے اور اس کے پر لازم ہے کہ ایک مہینے یا زیادہ سے زیادہ تین مہینے کے اندر اندر اس کو implementation کے لئے اس پہ کام کرے تو یہ پھر government کے حوالے ہو جاتا ہے اس میں پھر assembly سے چاہ چکا ہوتا ہے لیکن اگر ہم نے بلوشتان میں کیا ہے کہ لیکن اگر وہ نہیں implement کر رہے اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ سارے لوگ ہم سے یہ question کرتے تھے اچھے اچھے laws بن گئے لیکن اس کا فائدہ نظر نہیں آ رہا تو جب وہ laws بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس کو بھول جاتے ہیں پھر ہم نئے laws بنانا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سب سے اہم ہمارا کام ہی یہ ہے کہ اسے implement کیا جائے تو وہ وہ پھر speaker کی یہ ہے کہ وہ ان department کو اس کے سیکٹری کو بلا کے یہ کہہ سکتا ہے یا کہہ سکتی ہے کہ جی آپ جو ہیں یہ اس کے implementation میں دیر کیوں ہو رہی ہے تو اس کو کہہ monitoring کے حساب سے ہم اسے monitor کر سکتے ہیں تو unfortunately بات یہ ہے کہ business ہوتا ہے assembly میں کہ اس point کو بہت سے speakers اس کو جو ہے اس طرف دھیان نہیں دے سکتے لیکن میرے خیال میں سب سے legislation کے بعد سب سے اہم یہی بات ہے کہ آپ اس کی implementation کی طرف توجہ دیں اور یہ پھر اس کے بعد government کا کام ہوتا ہے ministers اور securities کا کہ جو جو laws آئے ہیں تو وہ بات پھر وہیں آ جاتی جو میں نے پہلے کہی تھی کہ interest of work interest کتنا ہے ہم تو بڑی محنس سے bill بھی پاس کر دیتے ہیں بس unfortunately ہمارے بہت سے members پڑھتے ہی نہیں اس bill کو yes or no کر کے ہاتھ ایسے کر کے اس کو پاس کر دیتے ہیں جو میں سچائی سے بتاؤں بہت سے لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اس میں ہے کیا اور زیادہ تر خواتین اور minorities تو اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے تو ضب سے زیادہ سارا burden speaker اور deputy speakers پہ آ جاتا ہے اور وہ اس کو بنا کے بقاعدہ اس کی lobbying کرتے ہیں پوری دنیا میں جب بھی قانون بنائی جاتے ہیں اس کی lobbying ہوتی ہے اس بتایا جاتا ہے اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے تو implementation ایک بہت اہم حصہ ہے legislation کا کہ اس پہ ہمیں مزید میرے خیال میں اختیار دینے کی ضرورت ہے speaker کو تاکہ وہ دوبارہ ہے تو کہ وہ اس کو monitor کرے لیکن کوئی ایسا سخت rule نہیں ہے کہ بھئی ہم اسے اس کی بات پرسکر سکیں میرے خیال میں اس پہ بھی مزید rules بنانے کی ضرورت بہت شکریہ میں سیشن کے اختتام کی طرف بات واضح ہے کہ ہمارے پارلیمانی نظام میں خواتین کا وجود جو ہے باعث تقویت ہے اور جو کچھ اچھے کام ہم نے کیے اس میں یہ کام ضرور شامل ہے اور جو ہماری پارلیمانی روایات ہیں ان کو بھی تقویت کی ضرورت ہے اور جو لیڈران یہاں سٹیج پہ بیٹھی ہیں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے اور آئندہ بھی یہ حصہ ڈالتی رہیں گی ہم سب کو ملک سے وفاداری کیا ہے جمہوریت سے وفاداری کیا ہے ان تمام چیزوں کو اکٹھے لے کر ہمیں چلنا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں آج کہ ہمارے سیشن کا حاصل ہے بہت شکریہ